موسیقی کوئی نہیں ہے تیرے برا پر بولو کوئی نہیں ہے تیرے برا پر کوئی نہیں ہے تیرے برا پر ستی کے اکبر اور تُو اہلِ سنت کا ہے اساسا تُو دین سارے کا ہے خلاصہ تیرے تکبیر اللہ وقت تیرے تکبیر تیرے تکبیر تیرے تکبیر یہ اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ اللہ ہمارے عقیدوں میں گڑ بڑ ہو گئی ہے بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے یہ جو نقیب ہیں نقیب عزرات نے اور دوسرے ایسے شیعہ نماع نادخانوں نے جو بظاہر اہلِ سنت و جماعت ہیں لیکن در حقیقت دو نادخان اور دو نقیب جو اندر سے شیعہ ہیں انہوں نے ہمارے اس عقیدے کو خراب کرنے کی بردور کوشش کی ہے اور انہوں نے ہمارے اس عقیدے کو خراب کر دیا ہے حالانکہ اہلِ سنت و جماعت کا سیدِ جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ صحابہ کا اس کے اوپر اجماع ہے حضور حضرتِ سیدنا مولا علی قرم اللہ واجور کریم کا اس کے اوپر اس کی تاہید حاصل ہے اور حضرتِ سیدنا مولا علی قرم اللہ واجور کریم اور آپ کی ساری عام کی اس عقیدہ کی اوپر پوری قوت کے ساتھ تعاید حاصل ہے کہ سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ انبیاء اکرام ہیں اور انبیاء اکرام کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ علیہ وسلم یہ اہلِ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے یہ متفقن علیہ حقیدہ ہے اس کی اوپر بہت سارے کردوں غبار ڈالا جا رہا ہے لیکن یاد رکھو اہلِ سنت و جماعت اور دوسرے مقاطبِ فکر میں صرف فرق کی یہی ہے کہ ہم خلفائِ راشدین میں اور تمام صحابہ میں افضل البشر قادل انبیاء سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں دنائل کے ساتھ حضرت علی کرم علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اشکات شریف میں حضرت ان کے بیٹے ابو حنفیہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اے علی کرم علیہ وسلم سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد سب سے افضل امتِ مصطفیٰ میں کون ہے تو سیدنا فولا علی کرم علیہ وسلم ابو حنفیہ نے ارشاد برمایا سب سے افضل صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکرِ صدیق ہیں پھر آپ کے بیٹے ابو حنفیہ نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے فاروق ہیں اور پھر ابو حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے دن میں سوچا کہ کہیں دوائنہ سیدنا صدیقِ اکبر حضرت علی کرم علیہ وسلم کوئی کسی اور کو نہ فرما دیں میں نے پوچھا کہ کیا اس کے بعد آپ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس کے بعد عثمانِ غنی ہے تو یہ اہلِ سنت میں جماعت کا عقیدہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اس پر قائم رہیں گے ماشاءاللہ چاند بیٹا نے میری دلی خواہش کو پورا کیا اس نے صرف دو شہروں میں پوری نات پڑ دی پورا قصیدہ پڑ دیا پوری منقبت پڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و درستی والی عمرِ درازت اللہ تعالیٰ اس کو صحت اللہ تعالیٰ اے خدا کا بندہ نبی کا دل صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر وہ تو کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر تو اہل سنت کا ہے اساسا تو دین سارے کا ہے خلاصہ تو اہل سنت کا ہے اساسا تو دین سارے کا ہے خلاصہ نہ تیرا سانی نہ کوئی ہم سر نہ تیرا سانی نہ کوئی ہم سر ستیق اکبر نہ تیرا سانی نہ کوئی ہم سر نہ تیرا سانی نہ کوئی ہم سر ستیق اکبر ستیق اکبر اور کبھی جو مشکل مردی میں آئے تیرے عمل سے یقین آئے کبھی جو مشکل مردی میں آئے تیرے عمل سے یقین آئے کبھی جو مشکل مردی میں آئے اے خلاصہ لٹا کر وہ ل�ونہ اللہ اللہ اے گھر لوٹا کر صندی کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صندی کے اکبر صندی کے اکبر خزر عقیدت کے پھول چن کر میں تیرے قدموں کی دول چن کر خزر عقیدت کے پھول چن کر میں تیرے قدموں کی دول چن کر بنا لو اپنی جبی کا جھومر بنا لو اپنی جبی کا جھومر بولو بنا لو اپنی جبی کا جھومر شدی کے اکبر کوئی نہیں ہے بولو کوئی نہیں ہے تیرے برابر شدی کے اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر کوئی نہیں ہے تیرے برابر شدی کے اکبر خودا کا بننا نبی کا دل پر شدی کے اکبر شدی کے اکبر